اسلام علیکم ویور کیسے ہیں آپ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے ویور آپ دیکھ رہے ہیں آر ایم ڈیش انفو ویور آج میں ان بوکسنگ کرنے لگا ہوں پریمیم کے مادل بارہ نو سو فور کے کی اور یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں ویور جے بوکس ہے اس کی میں ان بوکسنگ بھی دکھاؤں گا اور ٹی وی پر آپ کو اس کا لیٹس مینیو آیا ہے بہت شاندہ رہا ہے وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا تو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ سے وہی ریکویسٹ کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بڈن کو آل نوٹیفکیشن پر کلک کریں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے ویور اس میں آپ آل سٹلائر کے چینل پندرہ منس تک دیکھ سکتے ہیں اور بارہ منس تک آپ بغیر ایڈیس کے چینل بھی دیکھ سکتے ہیں یہ فل فور کے الٹرا یو ایچ ڈی ریسیور ہے اور آپ اس میں بیس ہزار چینل سٹور کر سکتے ہیں ایک سو نئی سٹلائٹ ایڈ کر سکتے ہیں اور چار ہزار نئی فریقینٹیاں جنہی کے ٹی پیاں بھی اس میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کا ریزلٹ بھی بہت اچھا ہے آپ کو پتہ پریمیم کا بیسے ہی بہت اچھا ریزلٹ ہے اور یہ باڈی بھی اس کی بڑی ہے میٹل باڈی میں یہ دستیاب ہے اور میرا دوسرا چینل آر ایم ڈیس ٹی وی یوٹیوب نے ڈیلیڈ کر دیا ہے تو میرے اس چینل کو جیزا سے جیزا سبسکرائب کریں تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں اور شیئر بھی کر دیا کریں اس کی میں پہلے انبوکسن کر لیتا ہوں اور اس کے بعد آپ کو نیا جو اس کا مینیو آیا وہ چکرواں گا اس میں آپ اس کے تھیم کلر بھی چینج کر سکتے ہیں اور بھی کافی کوشی نیا آیا ہے تو وہ میں آپ کو دکھاؤں گا تو ویڈیو آپ نے اینڈ تک جرور دیکھنی ہے پہلے اس کی انبوکسن کر لیتے ہیں تو میں یہاں سے اس کو اوپن کر لیتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس میں اسیسری کیا ملیں گی تو ویور اس میں آپ کو دو ریموڈ ملتے ہیں دونوں ہی ایک جیسے ریموڈ ہیں یہ دیکھیں ویور اور یہی ریموڈ آپ کو سپیڈر میں بھی مل رہا ہے نائن جنیس میں اور یہ دو ریموڈ ہیں اس کے اور ایچ ڈی ایم ای لیڈ ہے بہت ہی اچھی ہے اچھی کوالٹی کی بنی ہوئی ہے اور وائی فائی ٹینڈر بھی آپ کو ملتا ہے ساتھ یہ بھی دیکھ لیں اور ریموڈ کے لیے آپ کو سیل بھی ساتھ ملتے ہیں تاکہ آپ کو دکان پر جانا پڑے اور اس میں کیا کچھ ہے تو میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں تو اب میرا خیال اس میں صرف بوکس رہ گیا ہے تو بوکس کو میں کر لیتا ہوں جی تو یہ اس کا مینویل یوزر ہے یہ دیکھیں ویور اور بہت ہی بڑا ہے تو اسے آپ جرور پڑھ لیا کریں کیونکہ اس میں تمام ڈیٹیل وغیرہ اس کی ہوتی ہے اپریڈ کرنے کی اب اس کی میں پیکنگ نکال لیتا ہوں تو یہ دیکھیں ویور میں نے اس کو اتار لیا ہے تو یہ اس کی باڈی ہے اور یہ اس کا فرنٹ پینل ہے اور صرف ایک بٹن آپ کو نظر آئے گا اور یہ یو ایس پی اور کار کا بھی اس میں آپشن ہے میٹل باڈی ہے یہ دیکھیں ویور اور یہ نیچے والی سیڈ ہے اور یہ اس کی بیک سیڈ ہے یہاں آپ نے تار لگانی ہے دش کی اور یہاں سے آپ اس کو آواز بھی جڑا کر سکتے ہیں امپلی فیر لگا کر ایچ ڈی ایم آئی لیڈ ہے آر ایس دو سو بٹی کیبل یو ایس پی پورڈ دو یو ایس پی پورڈ ہیں کے سامنے اور یہ ہے یہ انٹرنیٹ کی یہاں آپ تار لگا سکتے ہیں آرڈیو ویڈیو کا بھی اس میں آپشن ہے یہ آن آف یہاں سے کر سکتے ہیں اور یہ اس کی سیل ہے تو بہت ہی پیارا باکس ہے فل میٹل باڈی ہے بڑا بورڈ ہے اور اب اس کا نیا اپ ڈیٹ آئی ہے نئی اپ ڈیٹ آئی ہے تو جو اس کا مینیو ہے وہ بہت ہی شاندر کر دیا ہے انہوں نے آپ تھیم بھی اس کے چینج کر سکتے ہیں کلر وغیرہ رنگ بھی چینج کر سکتے ہیں تو ابھی میں آپ کو ٹی وی پر بھی اس کا دکھاؤں گا آر لیٹس اپ ڈیٹ و مینیو وغیرہ تو اگر مجید معلومہ چاہیے ہو تو میرا نمبر آپ کی سکرین پر آ رہا ہوگا تو چالتے ہیں ویور ٹی وی کی طرف پریمیم ایچ ڈی فور کے الٹرا میں آپ کو لیٹس اپ ڈیٹ دیتا ہوں سب سے پہلے ہم مینیو کو کر لیتے ہیں جی اوپن تو یہ اس کا مینیو ہے اور انشولیشن میں جائیں گے تو آپ نے انٹینہ سیٹنگ میں جانا ہے یہاں پر آ کر آپ کوئی نئی سٹل ایڈ کیسے ایڈ کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے اوکے کا بٹن پریس کرنا ہے جیسے بٹن پریس کریں گے تو سامنے آپ کو کچھ چیزیں نظر آجیں گی یہ بنے انشان تو آپ نے اپنی ریموڈ سے لیفٹ کا بٹن پریس کرنا ہے تو جیسے ہی آپ بٹن پریس کریں گے تو یہ آپ کو ایڈ کا آپشن نظر آئے گا آپ نے یہاں پر کر دینا ہے اس کو اوکے تو یہاں پر آپ کوئی بھی نئی سٹل ایڈ کر سکتے ہیں جیسا کہ اے ٹیل ایک سو اسی ہے تو آپ نے ایک ہزار اسی لکھنا ہے اور اوکے کر دینا ہے تو یہ دیکھیں میبر یہ ایک سو اٹھ ڈگری بھی آ گئی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نام بھی چینج کر لیں تو اس کے لیے پھر آپ نے اپنے ریموڈ سے لیفٹ یا ریڈ کا بٹن پریس کرنا ہے اور جہاں ری نیم آئے گا یہاں آپ نے اوکے کر دینا ہے اور پہلے والی جو لکھائی ہے آپ نے اس کو بیک کر لینا ہے اب میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں آپ بھی یہاں کوئی بھی نام لکھ لیں نام سے کچھ نہیں ہوتا میں اپنا نام لکھتا ہوں رمضان آپ اپنا نام لکھ سکتے ہیں کسی عزیز کا لکھ سکتے ہیں سیٹلائر کا لکھ سکتے ہیں کوئی نہیں صرف ڈگری ہونی چاہیے باقی کچھ نہیں ہوتا تو یہ دیکھیں میں نے اپنا نام لکھ لیا ہے تو میں اس کو کر دیتا ہوں جی اوکے تو یہ دیکھیں یہ نام بھی میرا آ گیا ہے اور اسی طرح آپ اگر نئی فریکوینٹسی دینا چاہیں تو یہاں آپ نے نو ٹی پی پہ آنا ہے اور اوکے کر کے آپ نے ریڈ کا بڈن پریس کرنا ہے تو آپ یہاں کوئی نئی فریکوینٹسی لکھ لیتے ہیں جیسا کہ میں بارہ پانچ ستر لکھ لیتا ہوں اور نیچے بطی سات سو تو اوکے کریں گے تو یہ دیکھیں دو دخوا کے کریں گے تو یہ نئی فریکوینٹسی بھی آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں اب میں آپ کو کوئی چینل بھی کر کے دکھاتا ہوں تو میں اس سے 67 پہ جاتا ہوں اور جہاں سے میں نے فریکوینٹسی ایر وائی کی سیلیکٹ کر لی ہے آپ سگنل بھی جوم کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ نے نیلے والا بٹن پریس کرنا ہے تو یہ دیکھیں آپ کو اس کی پٹی بڑی ہو جائے گی اور یہ بلکل فائنڈر بن جائے گا یہ بھی اس میں اپشن ہے اور دوسری طرح آپ پریس کریں گے تو آپ جس طرح سے اس کو دیکھ سکتے ہیں تو اب بیک چلتا ہوں میں اور ایک ٹی پی میں کروں گا تو آپ نے ایک ٹی پی کے لیے آپ نے یہاں کرنا سیرچ اور پوری سٹلیٹ آپ نے یہاں کرنی سیرچ اور بلینڈ بھی آپ یہاں کر سکتے ہیں تو میں صرف ایک ٹی پی کروں گا تو میں اوکے کر دیتا ہوں تو یہ چینل میرے ہو گئے جی اب بیک چلتے ہیں اور میں آپ کو اب یہاں سے آپ نے فیٹری ڈفالڈ کرنا ہے اور جس کی پاس مینیوں ہے آپ یہاں سے بھی کافی چینل انجوائے کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اور اس کے بعد یہ اس کا چینل منیجر ہے جنہیں کہ آپ جہاں سے چینل ایڈیٹ کر سکتے ہیں تو ٹی وی چینل پہ آ کر آپ یہاں سے کوئی چینل بھی ڈیلیڈ موو گرہ کر سکتے ہیں تو یہ اس وقت موو پہ ہے تو آپ نے اوکے کرنا ہے تو اس کے بعد آپ اس کو میں کر لیتا ہوں جی چھے نمبر پر تو یہ دیکھیں یہ ادھر آ گیا ہے تو اس طرح آپ چینل کو کر سکتے ہیں موو گہرا اور اسی طرح آپ اگر چاہیں تو چینل کو کر سکتے ہیں آپ ڈیلیڈ بھی کر سکتے ہیں تو یہاں سے آپ ڈیلیڈ بھی کر سکتے ہیں اور لوگ بھی لگا سکتے ہیں اور نام بھی نیا دیکھ سکتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ یہاں سے کر سکتے ہیں آپ جیسے چاہیں کر سکتے ہیں اور میں بیک آتا ہوں تو یہاں سے آپ ریڈو جینل کو بھی اسی طرح کر سکتے ہیں اور فیوریٹ لسٹ بھی یہاں سے آپ بنا سکتے ہیں اور یہاں سے آپ تمام چینل اپنے اس رسیور میں سٹور کر سکتے ہیں اور جب کبھی فیکٹی ڈفال کر لی یا ویسے چینل ڈیلیٹ ہو جائیں تو آپ یہاں سے پھر دوبارہ ان کو سیو کر سکتے ہیں یہ بھی اس میں اپشن ہے اور اس کے بعد یہ آئی ایس کلر آپ یہاں سے کلر بھی چینج کر سکتے ہیں میں نے گرین کیا آپ کوئی بھی کلر چینج کر سکتے ہیں اس میں چھے کلر آپ کو ملیں گے اور اس کے بعد یہ اس کا چینل سیٹنگ ہے تو سسٹم سیٹنگ میں جائیں گے تو ویور آپ کو یہاں پر سب سے زیادہ اس رسیور میں آپ کو اپشن ملتے ہیں تو آپ کوئی بھی ان میں سے یوز کر سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرجی ہے تو یہ آپ یوز کر سکتے ہیں اور دی لن کا بھی اس میں اپشن بگرہ ہے اور اس کے بعد یہ او ایس ڈی سیٹ اپ ہے یہاں سے بھی آپ لکھائی کم اور زیادہ کر سکتے ہیں یہ اس کا سی ایچ میک سیٹنگ ہے آپ چاہیں تو نیو والی لسٹ لا سکتے ہیں اور پرانی بھی آپ کر سکتے ہیں یہ اگر اوف ہے تو آپ نے یہاں سے اس کو اون کر لینا ہے بیک چلتے ہیں جہاں سے آپ اس کا لکھ لگا سکتے ہیں اور جے کلر سیٹنگ بھی آپ یہاں سے کر سکتے ہیں جیسا کہ یہاں سے میں کوئی بڑھانا چاہوں تو بڑھا سکتا ہوں اور جس کا اباؤٹ ہے رسیول کی تمام ڈیٹیل آپ کو یہاں سے مل جائے گی اب اس کی یہ یو ایس پی یہاں سے آپ کو ملے گی اور یہ 3G اور وائ فائی اور جہ نیٹ کی سیٹنگ اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں اور باقی بھی تمام جہ مویل اپلیکیشن گیمز بغیرہ بھی اس میں ہیں تو یہ دیکھیں ویور کوئی بھی آپ گیم بھی کھیل سکتے ہیں اور گیم تقریباً اس میں 8 سے 9 ہیں اور یہاں سے آپ اس کو اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں اور باقی اس کی ڈیٹیل بغیرہ دیکھ لیں اب ٹائم بھی آپ یہاں سے اڈجیکس بغیرہ کر سکتے ہیں اور یہ اس کا کیل انڈر ہے نیٹ ورک ایپ اس کے اوپر نہیں ہوں گے جب تک آپ اس کو نیٹ نہیں دیں گے اب میں آپ کو کچھ چینل بھی پلے کر کے دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں ریزلٹ اس کا بہت ہی شاندار ہے